دوستو ہر ایک بی ایم ایس بی ایچ ایم ایس کے دماغ میں آتا ہے کی ان کے ہاتھ میں کیا ہے کیا وہ ایلو پیتھی میں پریکٹس کر سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی بولا تھا کی کسی دوسرے کی پیتھی میں جانا کروس پیتھی ہوتا ہے تو آج کی ڈیٹ میں جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اکتوبر چار دو جار اٹھارہ کو جو اپ ڈیٹ ہوا تو وہ تھا کی سپریم کورٹ نے کہا کی نو کئیرویت سیو ایکشن اگینسٹ انڈین سسٹر میڈیسن پریکٹیشنر فور پریکٹسنگ موڈرن میڈیسن سے سپریم کورٹ ایس پر میڈیکل ڈیالوگز ڈاٹ این تو میجر انٹرم ریلیو ملا پریکٹیشنر آف انٹیگریٹیڈ سسٹر میڈیسن کو جو کی کچھ لوگ پریکٹس موڈرن سسٹر میڈیسن میں کرتے ہیں تو ان کو لیگل ایکشن فیس کرنا پڑتا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ چیز کلیر کی کہ جب تک کوئی فائنل فیصلہ نہیں آتا تو چار اکتوبر کی چھپی ہوئی یہ نیوز آپ میڈیکل ڈیالوگز ڈاٹ این پہ دیکھ سکتے ہیں تاک کوٹ واز ریسپونڈنگ تو آل انڈیا میڈیسن گریجویٹ ایسوسیشنز جو انہوں نے پلی لی تھی وہ ایس ایل پی فائل کیا انہوں نے چیلنجنگ دو جار سولہ دلی ہائی کوٹ کا آور جس میں لکھا تھا تو دلی ہائی کوٹ نے دو جار سولہ میں یہ کہہ دیا تھا ماننی ہے دلی کوٹ نے کہ انڈیا سسٹم پریکٹیشنر نہیں ایلوپیتی کر سکتے تو ایس ایل پی دائر ہوا دو جار سولہ کے اس فیصلے کے گینسٹ تو انٹرم ریلیو میں سر ایڈوکیٹ حریج سالوے وہ انہوں نے ایسٹیشن کے بحاب پہ اپیر ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ پیڈنسی و میٹر میں سپریم کورٹ دوارہ جو الوپیتی پریسکرائب کرتے ہوئے پریکٹیشنر ہے تو انٹرم کورٹ پروائیڈنگ انٹرم ریلیو تو سچ پریکٹیشنر تو اس کو وہ کس بہشہ میں کہا گیا in meanwhile no curative action shall be taken against person who are practicing the integrated system of medicine pursuant to degree diploma that have obtained from university which are recognized for the teaching the same تو informing medical dialogue team تو advocate ashish kothari cridal legal liar representing allopathy پریکٹیشن association نے کہا کہ matter come up for hearing before honorable justice روہنگ ناریوان ماننی ہندو ملوترہ جی admission hearing تو انہوں نے بتایا کہ inform the court that F.A.R. being filed against کی ہو رہی ہے پیکٹیشنر integrated medicine والوں کے ڈلی ہائی court کے فیصلے کے مطابق honorable court acknowledge that issue in question has been going on since last several years کافی سالوں سے یہ کشما کش آیوش اور الوپیتی کے بیچ چر رہی ہے accordingly honorable court granted leave to petition admitted to the SLP honorable court further directed during pedency of the matter جب تک یہ SLP pedency ہے تو interim relief دیا جاتا تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بعد میں ہوگا تو یہ چیز BIMS PUMS BMS کے favor میں جاتی ہے for the time being for the time being جاتی ہے تو آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہو آپ medical dialogues dot in پہ آپ لکھئے no action against use for practicing allopathy supreme quote آگے لکھ کے